جی جی بالکل علم کا نہ ہونا جو ہے وہ اکثر ہم کام ہی جہالت کی وجہ سے کئی کام ہم کی نیکییں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اگر علم پڑا ہو تو بننا بہت زیادہ برائیوں سے بج جاتا ہے اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو یہ چیز علم والی اس کی طرف بڑی ترقیب دلائی ہے کہ علم کو سیکھا جائے یہ بہت ضروری ہے مشکات صریف کی حدیث ہے کہ سات صحابہ سفر پر گئے جنگل میں سفر تھا اسی ایک صحابی کو سر پر پتھر لگا پتھر لگنے کے سبب جو ہے نا سر میں بہت زیادہ پھٹن ہو گئی زہم ہو گیا ملکہ صحیح انہوں نے جنگل کا جو بھی جو جو بھی چیزیں مویسر ہیں سر کے اوپر باندھی نہیں ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتی تھی جنگل تھا وہ صحابہ چلتے رہے راستے میں ایک رات سٹیک کیا تو جب رات کو سوئے تو جس صحابی کو زخم سر میں لگا ان کو احتلام ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا ان کے اوپر جب انہیں ساتھیوں کو بتایا کہ میرے اوپر غسل فرض ہے تو آیا جب آئے گا پانی کا کونہ وغیرہ حوز وغیرہ تو میں نہا لوں گا پھر نماز پڑھوں گا تم پڑھ لو لہٰذا جب پانی قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ کوشش کی نہانے کی تو سر میں جہاں زخم میں پانی لگا تو تکلیف ہوئی تو صحابہ نے نا جتنا نالج تھا اس نالج سے کہا کہ بھئی نہاؤ گے تو غسل اترے گا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ مسا کر کے بھی کام چل جائے یعنی علم کی کمی تھی کمی علم کی کمی تھی انہیں نہیں تھا پتا یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے زور سور دیا ان کو غسل کے لیے مجبور کیا غسل کیا تو سر میں جہاں پھٹن تھی اندر پانی چلا گیا دماغ تک برین تک دماغ تک جب پانی چلا گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کو وہیں دفن کر کے جب سفر سے باپس آئے تو انہوں نے سرہ واقعہ آ کر اسلام کو بتایا حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ایک بندے کو جان سے مار دیا تو وہ خود بھی ہلاکت میں پڑے اور اس کو بھی جان سے مار دیا بہت ہی ہیں بارکیان پر علم نہ ہونے کی وجہ سے